اور یہ نادرہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہو سکے اوورسیز پاکستانی کے لیے وہاں پر بھی ایشو ہے یہی کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے اچھا یہاں تو آپ فیزیکلی بندہ گیا بائیومیٹرک ہو گئی ورنہ تصویر ہو گئی لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسیشن کر لیا اب جو بندہ ہے ہی نہیں انٹرنیٹ پر موجود ہے تو جیسے نادرہ آئیڈی کریئٹ کر رہا ہے کسی بندے کی تو ووٹنگ is a much lesser process تو وہ جو آئیڈی کریئٹ ہو سکتا ہے تو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے بٹ یہ سارے areas چاہے فیزیکل ہوں فیزیکل hacker چور زبدستی میری آئیڈی اور میرا آئیڈی کارڈ لے جا کر کوئی کام کر سکتا ہے تو اسی طرح سے ہوا کے اندر انٹرنیٹ کے اندر بھی ہیکنگ کا امکان ہے مگر ہیکنگ کا امکان اگر آپ کا protection mechanism اچھا ہو تو کام 99 فیصد ہو جائے گا اور ہیکنگ ایک فیصد رہے گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہیکنگ کی possibility پاکستان میں جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے ابھی ہمارے systems کمزور ہیں مگر پاکستان میں بھی جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ risk اس بات میں ہے کہ آپ ہوائی جہاز پکڑے اور ہوائی جہاز crash ہو جائے کہیں زیادہ risk ہے مگر آپ ہوائی جہاز کسی نے ہوائی جہاز پر سواری کرنا چھوڑا تو نہیں